موسیقی لہٰذا لپکو یعنی ہوتاً متوجہ ہو جاؤ اب کوئی کاروبار دنیا بھی تمہیں اگر اس گاہ کو نمتالو پھر نہیں فوراً کاروبار بند رب فرمایا فَسْعَوْاِلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَظَرُولْ بَعْ کاروبار چھوڑ دو زَعَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سمجھو دیکھئے غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخ کوئی دکاندہ بچارہ صبح سے بیٹھا تھا کوئی گاہک نہیں آیا این جس وقت گاہک دکاندہ داخل ہوا اسی وقت آزان جمعہ کی آواز آگئی اب بڑے سخت انتحان میں ہے وہ لیکن فرمایا گیا زَعَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ بزاری گھاٹے کا صدہ ہے صبح سے بیکار بیٹھے سے کوئی گاہک نتاب آیا ہے کہ نماز کی آزان آگئے چھوڑ کے جالا پڑے گا ضَعُلْ بَعْ کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے یہ حکم ہے یہ واجب ہے فرض ہے چھوڑ دینا اس میں کسی قسم کی کوتاہی بھی ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے تو جمعہ کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ اگر تین جمعہ کسی مسلمان میں بغیر عذر کے ہاں عذر ہو سکتا ہے آپ بیمار ہیں تو چھوڑ پر فرض نہیں ہے آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے دھروں میں ادا کرے جمعہ کی فرضیت نہیں ہے لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تحاونن کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعہ مسلسل تین تر کر دے گا تو تبا اللہ علا قلوبہم بھی آگیا اور ختم اللہ علا قلبہم اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر بہر کر دے گئے اچھا اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے جمعہ کو جمعہ بنانے والی شیخ ختمہ جمعہ ہے نماز تو زہر کی نماز کا قائم وقام جمعہ ہے نا زہر کے چار فرض ہیں اور جمعہ کے دو ہیں تو نماز اصل شیخ نہیں ہے اصل شیخ جو ایک ختمہ جمعہ ہے جس نے کہ جمعہ کو اہمیت دی ہے اس لیے کہ ختمہ میں تعلیم ہوتی ہے تلقین ہوتی اس لیے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ افتبار استماع ہے اس افتبار استماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریہ کو اپنے خیالات کو اپنے نظریات کو اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے اسے پانی دینا ہے سیچنا ہے اور یہ کام در حقیقت خود میں کہا ہے ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام ہے حضرت آدم سے لے کر حضورت تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے انہ دینہ انداللہہ الاسلام یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص آقام جو ہے حضرت موسیٰ کو دیئے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے پھر وہ آقام جو ہے شریعت محمد کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر وہ آجیب ہیں لازم ہیں لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو جمعہ کا دن تھا ہمیشہ سے جمعہ ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے اور جمعہ ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفریلش سے چلا آرہا اس کا آپ کے لیے لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر ان کے مزاد میں جو بغاوت تھے ان کا جمعہ کوئی چھوڑو جی ہفتہ کرو تو اللہ تعالی نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا جمعہ کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک چوبیس گھنڈے کوئی کاروبار دنیا بھی متلقاً حرام تھا آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو کہ پریکٹسنگ یوز ہیں جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں یہ در ظلفیں ہوتی ہیں اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سیاہ رنگ کے پہنے ہوتے ہیں اور فلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں اوٹھوڈاکس یہودین کو کہتے ہیں یہ جمعہ کی شام سے اپنے ٹیلی فون کلیکسل بند کر دیتے ہیں کوئی گفتگو نہیں ان کے طرح دفاع دن بند تھا گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں لے گئے وہ سب بند تھا اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا احتمال نہیں تھا اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو تو رات پڑھتے رہو جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو دنیا بھی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا انہوں نے بھی وہ دونوں نے ایک اور آگے کدم بڑھایا اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے نمیز کرنے کے یہ اتوار قرآن میں لیا اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی وہ پریکٹسنگ یہ کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزال رکھنے والے عیسائی ہیں وہ اتوار کے روز اندہاد دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیبلیز کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے سربند ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے اتوار کرنے اس کے بعد جب یہ دونوں تحزیبیں جمع ہو گئیں یہودی جو ہیں انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر تو اب انہوں نے ویکنڈ کر لیا سیٹری ڈے اور سنڈے دوت تاکہ دونوں کے دونوں کبر ہو جائیں یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا عیسائیوں کا بھی آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے ایک تو گویا کہ منفی ہوگا ایک مصبت ہوگا منفی کام یہ ہے کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا بلکہ حرام کاروبار ہے صرف ازان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک بس اس دوران میں کاروبار دنیا بھی مطلقا حرام کوئی کاروبار آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی ازان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے اس دوران حرام لیکن باقی دن کی اندر حربت نہیں رکھی ہے البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت یادِ الہی میں بسر کیا جائے تشویق اور تغییب ہے اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعے کی نماز ادا ہو چکے تو تو منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ لیکن جمعے سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے نہیں وہاں شکوت اختیار کیا قرآن میں جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ منتشر ہو جاؤ لیکن یہاں جو ہے معنی ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شئے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لاہمان جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے بلکہ استحباب ہے جا سکتے ہو کوئی اجازت ہے بباہ ہے کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا ہے جیسے ہی جمعے کے نماز ادا ہو چکی اب آپ جائیں اپنے دفتر میں جائیں اپنے کاروبار میں جائیں اپنے دکال پر جائیں کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں اسے تبکیر کہتے ہیں ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویر کے ترجمے حضرت مالک لائے ہیں اسے ان مولا ابی بکر ابن عبد الرحمان 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 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتصلا یوم جمعہ تے غسل جنابت ہے جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا وہ جو کہ لاپاکی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا انہی کمپلیٹ اچھی طرح غسل ثم راہا فی السعاتی اولہ پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا بسجد میں فَقَانَّمَا قَرَّمَا بُدْمَتَنْمِنْ تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں صدقہ دیا وَمَنْ رَاہِ فِسَاطِ سَانِیَتِ جو دوسرے گھنڈے میں دوسری گھڑی میں گیا فَقَانَّمَا قَرَّمَا بِبَقَرَقَنْ تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور زباہ کر دی شرات کر دی وَمَنْ رَاہِ فِسَاطِ سَانِسَتِ اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنڈے میں گیا فَقَانَّمَا قَرَّمَا بِشَاطِنْ اَوْ قَرَمْ پھر یہ تیسرے گھڑی میں